آج کی رات دیوالی ہے دیئے روشن ہے آج کی رات یہ لگتا ہے کہ میں سو سکتا ہوں پردیس میں اکیلے دیوالی منانے کا مزا نہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ کسی دوست کے گھر جا کے ان کے ساتھ دیوالی منائی جائے ہمارے پاس بلاوا بھی ہے رواج بھی ہے اور دستور بھی ہے تو وقت آگیا ہے تیاری کرنے کا اور بچوں کی دیوالی تو آپ جانتے ہی ہیں اچھا سمبہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہاں سمبہ کو بھی لے جانا ہے تو یہ بھائی سب ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے ابھی کنفیوز ہیں آج دیکھئے ہمارے ہاں نظارہ کیسا ہے دیوالی کا دیکھئے ہماری پوری سوسائٹی اتنی سجی ہوئی ہے اور آج ہم لوگ سب جائیں گے اپنے کچھ دوستوں کے گھر دیوالی منانے کیونکہ خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں کھڑکیوں سے جھاکتی ہے روشنی بطیاں جلتی ہیں گھر گھر رات میں کچھ دیئے ہم نے بھی اپنے گھر پہ جلائے اور دعا کی کہ لکشمی ہمارے گھر بھی پدھارے دھوم دھڑا کے کا موسم ہے تو ہم کہاں پیچھے رہنے والے ہیں ہم نے بھی کچھ پٹا کے خرید لیے اپنی دوالی کو رنگین بنانے کے لیے یادگار بنانے کے لیے شاندار بنانے کے لیے اب وقت ہے سمبہ کو ٹائی کرنے کا نہیں تو یہ بھائی ساپ کہیں بھی بھاگ جائیں گے اور ہم اینے دھوننا ہوگا چلیے چلتے ہیں پھر لفٹ کی طرف اور سمبہ پوری طرح سے ایکسائٹیڈ ہیں گھومنے جانے کے لیے سارے سازو سمان کے ساتھ ہم لوگ نکل رہے ہیں آپ گھر سے سمبہ کا ایکسائٹمنٹ آپ ذرا دیکھ لیجئے خوب اچھل کھوٹ کرنے کا موڈ ہے ان کا تو لیجئے سمبہ کو معلوم ہے کہ ہم اب گاڑی میں جانے والے ہیں تو سمبہ خود ہم کو لے کے جائیں گے گاڑی کی طرف اور کھیچ کھیچ کے لے جائیں گے اور گاڑی میں دیکھیں کیسے بیٹھ رہے ہیں ان کو دیوالی منانے کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے وقت ہے گاڑی بھگانے کا تاکہ جلدی سے ہم اپنی دیسٹینیشن لے پہنچ جائیں یہ ہماری کچھ سوسائٹی کے نظارے ہیں اور سڑک کے نظارے ہیں چلتے چلتے یاد آیا کہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آج کی شام تو سوچا کچھ خریداری کر لے دوستوں کے گھر جا رہے ہیں تو بینا گفٹ کے تو نہیں جا سکتے تو ہم پہنچ گئے ہمارے پاس ہی کہ ڈریم مارٹ جہاں پہ ہم کچھ گفٹ خریدیں گے اور ساتھ ہی کچھ کھیلنے کا سازو سامان لے لیں گے جیسے کی تاش ہے یا اونو یہ دیکھئے ہمارا ڈریم مارٹ کتنا خوبصورت ہے اور کتنی بھیر تھی یہاں پہ دیوالی کی جگبک دیئے اور ایک ہر چیز جو آپ خرید سکتے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے آج دیوالی ہے تو پلینگ کارڈز تو بنتے ہیں تو کیوں نہ آئیے پلینگ کارڈز لیتے ہیں یہاں سے کارڈ عجیب تھے کالے کالے کارڈ گولڈن گولڈن کارڈ تو میں نے بولا کہ بھئیے یہ سب نہیں چاہیے ہم کو سمپل کارڈ دکھائیے تو لے لیے ہم نے کارڈز کھلنگ لیے آج کھلنگ لیے آج ہاں کچھ گفٹ ضرور لیے جو کی لینا لازمی تھے اب آگیا وقت بلنگ کا हैابی ڈیوالیں हैپی ڈیوالیں ڈپاوالیں کی شبکا вп� یہ ہمارے پان واعلی بھئیاں بہت خوش تھے انہوں نے مٹھائی کے لائے amp یہ ہمارے دوست ہیں پان واعلی بھئیاں ان کو کہیں گے ہم ڈیوالیں کی شبکا مناہ دیں گے بہت بہت شکریہ چلیے اب ہمارے پڑوسی جو ہمارے دوست ہیں ان کا گھر آگیا ہے شیران سنگھانیا یوں تو ہم پڑوس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے زیادہ دور کا ڈسٹنس رہی ہے لیکن کیوں کی ہمارے ساتھ سمبہ تھا تو ہم گاڑی میں لے کے آئے اس کو سجاوٹ بہت خوبصورت تھی ان کے سوسائٹی کی دیکھئے کتنی خوبصورت سجاوٹ ہے یہ ہے شریرام سمیٹ سوسائٹی جو پریسٹیج سنرائز پارک کے بلکل سامنے والی روڈ پر ہے ہمارے دوست اسی میں ڈیوالی کی پارٹی کی روڈ پر ہے ہمارے دیوالی کی پارٹی کی روڈ پر ہے کیا کہ وہ سیٹھ لے کیونکہ کھلا دوسرا کھلا اب وقت ہے پوجا کا نم نمہ ماجون گرفت وقت موسیقی 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 سبھی کے دیپ سندر ہیں ہمارے کیا تمہارے کیا اجالہ ہر طرف ہے اس کنارے اس کنارے کیا اب انتظار ہے ہمیں ایک اور دوست کا جو آنے والا ہے اپنے پریوار کے ساتھ ہیپی ریوالی ہیپی ریوالی آپ نے ہم آپ کے ایک کون تو دیکھی ہی ہوگی اس میں ایک بہت اچھا گیم تھا سوچا وہی کھیل لیا جائے ٹائم پاس کرنے کے لیے جس گیم کا نام تھا وہ پاسنگ تو سب فسنے لگے جب سب فسے تو ہم نے سزا بھی دی کسی کو گانا گانا تھا تو کسی کو ڈانس کرنا تھا یہ ہمارے دوست تھے ان کو سزا تو نہیں ملی تھی لیکن انہوں نے مزاب لے لیا اب وقت آ گیا ہے دھوان دھار بمبازی کرنے کا تو دیوالی کے پٹھاکے جلانے سے پہلے ہم نے سب کو دیکھ لیا آگے پیچھے کر کے کہ کون کون سے پٹھاکے جلانے والا ہے اور اس حساب سے کونہ پکڑ لیا تاکہ ہم بھی کچھ دیوالی کے پٹھاکے جلا سکیں راہوں میں جان گھر میں چراغوں سے شان ہے دیوالی سے آج زمین آسمان ہے پھول جڑی سے شروعات کی تاکہ ہم باقی کے پٹھاکے جلانے میں آسانی رہے اب وقت ہے بڑے بڑے بم پھوڑنے کا اور مہیر بھائی نے اپنے ہاتھ کا جادو دکھایا اور بم کو آگے پہنچایا میں نے سوچا میں بھی ٹرائی کرلوں اگربتی جلا رکھی تھی بم کو جلانے کے لیے اور دور پھیک دیا ایک عرصے سے ایک تارے پر من کی جو جگاتا ہوں دیوالی کی رات کو تو بھی کوئی دیا جلایا کر کچھ اس طرح ہم نے دیوالی سیلیبریٹ کی اور سوچا آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کر لیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اگر آپ کے پاس دوست ہیں تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں اسی کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتے ہیں اور اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہو جائیں گے آپ سبھی کو دیوالی کی حردیک شکم رہیں